ملاقات ہوئی کہ ہندوستان میں سایت سیکڑو جلسے پڑھنے کے بعد اتنی خوشی مجھے محسوس نہیں ہوئی جتنا میں آپ کے درمیان آگر کے محسوس کرتا ہوں اور آپ جانتے ہیں غازی عباد والو مجھے اس وجہ سے خوش نہیں ہو رہی ہے کہ آپ نے اسٹیج بہت اچھا لگایا ہے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں اسے بڑے بھی اسٹیج لگیں گے میں اس وجہ سے خوش نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نے لائٹ بٹیاں کم کمیں انتظام بہت اچھا آپ نے کیا ہے ہو سکتا ہے امیروں کے پاس پیسے بہت ہوں وہ اس سے اچھا پروٹوکول کر دیں خدا کی قسم مجھے اس وجہ سے اچھا لگ رہا ہے جس غازی عباد کو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بدغیدوں کا گھر ہے آنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہاں تو عالی حضرت کے محبت کے پھول بھی یا کرتے ہیں یہ وہ زمینے جہاں غریب نواز کے عاشق بھی رہا کرتے ہیں یہ وہ غریب ہے یہ وہ زمینے جہاں غوث عاظم کے دیوانے بھی رہا کرتے ہیں آپ نے میری سوچ کو بدل دیا آپ نے کہہ دیا مولانا چطربیدی ہندوستان کی کوئی بھی زمین ہو غریب نواز کے عاشق سے خانی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جب ہند کی زمین غریب نواز کی ہے تو اس زمین کے ہر خطے میں غریب نواز کے دیوانے بھی رہا ہوں میں آپ کو اپنی ایک سلنگ بتانا چاہتا ہوں اپنی ایک تینکنگ اپنی ایک سوچ میں بڑا تجسس میں تھا میں اپنی علماء کی بارگاہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور میں دل سے مبالغہ نہیں خدا کی قسم میں دل سے ان علماء کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ ان علماء کو سلامت رکھے آپ زور سے آمین کہہ سکتے ہیں اچھا ہمارے عالم سلامت رہیں گے آپ کو کوئی پرابلم ہے کوئی ٹینکشن ہے تو جب کسی کے سلامتی کی دعا کی جائے دل سے آمین کہا کرو رحمت کے پرشتے تمہارے ارد گرد رہتے ہیں تمہارے اس انداز کو پسند کر لیں گے خدا کی قسم ہمارا بیرہ پار ہو جائے گا ہیں ان علماء کو مبارک بات پیش کرو جانتے ہو کیوں گے اس دور پرفتن میں جہاں ایمان کو بچانا تلوار کی دھار پر چلنے سے زیادہ خطرناک ہے خدا کی قسم اس دور پرفتن میں ان علماء نے جس استخامت جس ہمت جس حوصلے اور جس محبت اور جس زمیناری کے ساتھ اس سرزمین کی سنیت کو چارشاند لگایا ہے آپ یقین جانے میرا ایمان کہتا ہے بخاری شریف کے حدیث کی روزنی میں یہ علماء جب تلقیامت کے بیدان میں ہوں گے اور میرے آقا کی عظمت کا چلوس نکالا جائے گا مدینے والے مصطفیٰ فرمائیں گے یہ ہماری امت کی علماء ہیں انہیں میرا باراتی بناو جو ان سے محبت کرتا ہے انہیں بھی باراتی بناو اور ان سب کے میرے جھنگے لیوان الحمد کے سارے میں سب کو جنت کے اندر تابع کر دیا جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں اور یہ بلکل سچی بات ہے بلکل سچی بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ مبارک بات پیش کیجئے بیکھرئی خلاص و عدب میمار پوم ملن حضرت قبلہ حاجی رئی صاحب کو وہاں ہے کدر حاجی صاحب کدر شک کے بیٹھیں بھئی سامنے آئیے اس جیس بھائی ہے حاجی صاحب آپ مجھے ایک ہزار کیلو میٹر سے بلا لیا اور آپ چھک کر کے بیٹھے ہو آپ یہاں ہی ہیں سبان اللہ آپ مبارک بات پیش کیجئے حاجی صاحب کو اب بتائیے ایسے لوگوں کی حوصلہ افضائی نہیں کی جائے گی تو پھر کیسے لوگوں کی کی جائے گی خدا کی قسم یہ اتنا بڑا عاشی کے صحابیر پاک کا انہوں نے حضرت قاری صدام صاحب قبلہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میری مصروفیت تھی میں نے مادرت پیش کیا دو روز کے بعد حاجی صاحب قبلہ نے مجھ سے رابطہ کیا مجھ سے ایک جملہ کہا مولانا چترویدی ایک بات بتاؤ تم صرف امیروں کا جلسہ پڑھو گے یا غریبوں کا بھی جلسہ پڑھو گے میرے دل سے آواز آئی حاجی صاحب ہندوستان کی زمین پر کسی امیر کو نوازنے کے لئے امیر نواز نہیں ہے لیکن ہم غریبوں کو نوازنے کے لئے ہمارا غریب نواز موجود ہے الحمدللہ یہ سرکار صابر پاک کے دیوانے ہیں سبحان اللہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے ان سے وعدہ کیا اور میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کی محبت میں حاضر ہو گئے میں معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ چونکہ یہ علماء جو ہیں ان کے قدم سے اڑنے والے جو دھول ہیں وہ ہم جیسے گنہگاروں کے لئے آپ کا سرما ہے یہ جات جو ہے یہ ذات جو ہے یہ ہمارے لئے واجب التعظیم ہے لائدت تعظیم نہیں واجب التعظیم ہے لیکن معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ پیچھ کروں گا حاجی صاحب قبلہ سے جو میری بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا میں نے احساس کیا میں معذرت کے ساتھ ایک بات کوں گا چونکہ مجھے انمید ہے ساری بھرکم اتنا خرچیلہ اتنا مشکل والا بنا دیا ہے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو جلسہ کرانا تو چاہتے ہیں لیکن علماء کے نازو نقرے کو دیکھتے ہوں وہ جلسہ کرانے سے کترا رہی ہیں میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ پیش کرتا ہوں اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچے میں معذرت پیش کرتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا لیکن کبھی کبھی سچائی کو بھی تسلیم کرنا چاہیے آپ ایک بات جانئے نا عالم ہیں آپ عالم بننا کمال ہے کمال ہے علم حاصل کرنا کمال ہے ارے جناب ایک عالم کوئی جو عزت ملی ہے خدا کی قسم اسے دن رات شکریہ دا کرنا چاہیے کہ اس کا علم اس کا عمل اس کا نظریہ اس کے فکر اس کے thinking مدینے والے کی بارگاہ میں مقبول کرنے گئے کہ بندے کو پورا ہندوستان عزت کی نگاہ سے گئے گا بری بات سمجھ رہا اس لیے اس محقمہ کوئی شیوے کو اتنا کچھن نہ بنایا گئے میں نے حاجی صاحب سے بات کری بات کرنے کے بعد میں آیا نہ کوئی نظرانہ نہ کوئی بات نہ کوئی کرایا نہ کوئی ساتھ میں یہ بات بلا ممالغہ میں اس وجہ سے نہیں گئے میں نے بہت بڑا کام کیا ہے نہیں 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 میں ذہن یہ دے رہا ہوں میں آیا حاجی صاحب نے اس سے کہا اب تو تاریخیں لینے میں پریشانی ہے اب تو بات کر رہے ہیں پریشانی ہے میں نے کہا یار وہ زبان وہ زبان جو پیدا ہو مصطفیٰ کی تاریخ کے لیے یہ مر جائے نبی کی تاریخ کرتے گھرتے اس سے پر کون سی بات ہے مسئلہ کے عالی حضرت کا سب سے بڑا پیغان یہ نہیں ہے تم عالی پر کر کے زندہ رہو مسئلہ کے عالی حضرت کا سب سے بڑا پیغان یہ ہے عالی بھی بڑو عاشق بھی بڑو اور زندگی بھر یعنی عالی لگاتے رہو کہ زمانہ اچھ رہے دیوانے اپنی جانتے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یار شمک اللہ اور انشاءاللہ رحمان جس میں ہمارے درمیان یہ چیزیں آ جائیں گی اور ایک چیز میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور میں اپنے علماء کی بارگاہ میں بھی دست وستہ گزارش کر رہا ہوں ہمیں اپنے جلسوں کو اتنا خرچیلہ بنانے کے ضرورت دیں گے آج ہمارے اہل سنت میں کم نصیبی کہی ہے اس کو کیا تماشاں بنا دیا ہم نے ہم نے ایک ناتخاں کو ایک ایک ناتخاں کو ہم نے پچاس پچاس ہزار روپے ایک ایک ناتے پاک کا دینہ ہم نے شروع کر دیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ پچاس ہزار روپے دیتا کون ہے ہم ہی آپ کو دیتے ہیں نا ہو سکتا ہے کہ میرے چملے سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچے میں مادرہ جاؤں گا حق باتیں کہے کے جاؤں گا حق باتیں کہے کے جاؤں گا یہ پچاس ہزار روپے آپ جو تم شائروں کو دیتے ہو نا یہ ایک لاکھ روپے جو خطیب پر خرچ کرتے ہو میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں تمہیں کوئی سروعت کے تم بیہار سے مولانا مبارک چطرویدی کو بلاو تم اپنے مسجد کے ایک عالم کو بلاو اپنے مدر سے ایک مولنم کو بلاو مہنے کی گلی میں ایک کرسی لگاؤ ایک ممبر سجاؤ تم بیٹھو اور اپنے عالم سے کہو تم کسی دنیا دار کی باتیں کرو ہمارے درمیان احمد مہتر کی باتیں کرو اور تم ان کی باتوں پہ عمل کرو میں تمہیں ایک بات پتا دوں یہ نادخانی یہ تقریریں تمہیں تبھی بچا سکتی ہیں جب تمہارے در کے اندر نبی کے محبت کا چراغ روشن ہو اس چراغ کو بچائیے اس روشنی کو بچائیے ہم نے اپنے جلسوں کو پروٹوکول بنا دیا ہائلائٹڈ کر دیا یہ صاحب یہ اسٹکمنٹ یہ وہ یہ ایفوروٹائز یہاں یہ وہ تمام کر لام کاف ہم نے باندھی ہے اتنے بڑے بڑے سسٹم ہم نے کر دیئے اور عمل عمل زیرو پوائنٹ ہمارے تمام عمل ہماری زبان پریں سنو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں ایک عالم دین کی زندگی کیسی ہوتی ہے سرکارِ آلہ حضرت کا نام شنا آپ نے محفظ سے سبحان اللہ کہہ دو اب بتا ان سے بھی بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے ارے بولو یاد میرا ایمان کہتا خدا کی قسم آلہ حضرت نے جو علم کا فیضان دنیا میں باڑ دیا ہے لوگ آلہ حضرت کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے کوئی وقت کا مجاہی کے بیپ مجاہی کے ملت بن رہا ہے کوئی وقت کا پرانے ملت بن رہا ہے کوئی وقت کا حافظ ملت بن رہا ہے کوئی وقت کا موفی آزد کی قسم بن رہا ہے کوئی وقت کا مفصل آزد بن رہا ہے کوئی وقت کا تاجو شریعہ بن رہا ہے یہ آلہ حضرت قیم ہے جسے ہندوستان upholdائی نہیں سوطر یا celuiع صورتی کے جو بڑھ پڑھ عالم ہیں جب انہوں نے آلہ حضرت کی کنا ضروری آلہ حضرت قیم ہے تو کہا کہ حضرت نہیں ہو سکتے ہیں کہ حضرت میں سب سے بضے ہیں جن کو حضرت نہیں بلکہ عالی حضرت کہنا چاہیے جن کو عالی حضرت کہنا چاہیے سنیئے میرے عالی حضرت ہیں جبل پور تشریف لے گئے تقریر کے لیے جبل پور تقریر کے لیے تشریف لے گئے آپ کے ساتھ بے شمار علماء ہیں جناب جانتے ہیں میرے عالی حضرت سرکار جب ممبر شریف پہ جانے لگ گئے آج تو ہمارے جھپے دیکھ رہے جب جب جانے لگے آپ کے جو خدام تھے آپ کے جو خادم تھے انہوں نے سرکار کیلئے جببہ نکالا اور جب جببہ نکالا تو جببے میں ایک دو جگہ پیوند لگے تھے سوچو آلہ حضرت جیسی شخصیت ہے اور ایک بات میں بتا دوں لوگ سمجھتے ہیں کہ آلہ حضرت صرف مولوی تھے صرف علم تھے میں کہتا ہوں آلہ حضرت صرف مولوی نہیں تھے آلہ حضرت سے علم نہیں تھے آلہ حضرت کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے اور اس کے بعد عشق نبی چاہیے آلہ حضرت سب کی اکل میں آنے والی چیز نہیں ہے تمہارے دل میں جب عشق نبی کا چراغ رہے گا خدا کی قسم تم آلہ حضرت کو ایسے سمجھو گے جیسے حسام الحرمیر میں عرب کے بڑے بڑے علماء نے آلہ حضرت کو سمجھا سمجھے آپ جببے شریف پہ کئی پہ بند تھے آپ سے آپ کے خودنام نے پوچھا حضور آپ جلسی کو خطاب کرنے جا رہے ہیں آپ ہندگی اتنے بڑے مولوی اتنے بڑے عالی میں آپ کے جببے میں پیوند ہیں آئے 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 میرے عالی حضرت انشاءات پر باتیں یہ بتاؤ کیا میں عمر سے بھی بناوں کیا میں عمر فاروق عاظم سے بھی بناوں کیا میں صدیق کے اگر سے بناوں ارے احمد رضا کا نظریہ تو یہ ہے کہ صدیق کے اکبر حضرت عمر فاروق عاظم جس گھوڑے پر زوار ہوں اس گھوڑے کے ٹاپ سے جو دھول اڑے اگر اس دھول کا صدقہ بھی مجھے سے گناہگار کو مل جائے میں اپنے لئے سعادت کی بات سمجھتا ہوں فرماتے یہ بتاؤ جب میرے مصطفیٰ کا چہیتہ خلیفہ اے دون حضرت عمر نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو جانتے ہو حضرت عمر جب بیت المقدس کے قریب گئے جو پادری تھا پادری اس نے حضرت عمر کو دیکھا بیت المقدس کی چابی تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ ہماری دھرم کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے جبے میں سچا پیوند لگے ہوں گے میں نے دیکھا اپنی نگاہوں سے تمہارے جبے میں سولہ پیوند ہیں اتنا کہنا تھا خلیفہ دون مصطفیٰ کے لادلے نے حضرت عمر فاروق عاظم نے اپنے دستے پاک اوپر کیا اور کہا تم نے صحیح سنا ہے تمہاری کتابوں میں صحیح باتیں لکھے گئی ہیں سولہ تو وہ ہے جو تمہیں نے بنا رہا ہے سترہ ہوا پین ہے جو میری آسکین کے بگن میں چھپا ہوا ہے یہ ہے اسلام یہ ہے تبلیغ خدا کی قسم آج جو ہمیں عزت مل رہی ہے یہ سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے اس لیے سنیوں میں سب سے فعلت میں یہ پیغام دیتا ہوں یاد رکھنا جلس جلوس صرف واہ واہی کے لیے نہیں کی جاتے ہیں جلس جلوس عبرت کے لیے کی جاتے ہیں سیخ کے لیے کی جاتے ہیں اس کو سکھو اس کو سمجھو جلس جلوس کو بہت ہائی فائی نہ بناو بہت ہائی فائی نہ بناو بہت زیادہ لاکھ دو لاکھ روپے کھرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پچاس زار ایک لاکھ کا شہر نہیں ایسے بھی جلسے ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیے سال میں ایک دو جلسے ہو گئے جی کیا کہا لے ارے بھئی جلسے کی ضرورت ہے سال میں کہا جلسہ کرا لو اور گازی آبادی پورا رام میرا میڈان کو کر لو اور ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے جو پڑے پڑے شورا خوربہ ایک آپ بولا لو چونکہ کبھی کبھی کی جتماعی طور پر پڑے جلسے ہوتے ہیں تو عوام کے اندر اہل سنت کی اتحاد کا پیغام جاتا ہے لیکن جو آپ علاقوں میں جلسے کرتے ہو جلسے میں خرچ کم کرو اور نصیحت کی باتیں عمل کی باتیں زیادہ کرو اور جانتے ہو پیسے بچاؤ اور پیسے بچا کر کے اس پیسوں کو علم پر ایڈوکیشن پر سکھا پر خرچ کرو مسلمان آج تیری کوٹھی چمک رہی ہے تیرا بنگلہ چمچ رہا ہے دروازے پر لگزری کار ہے جب تُو چیلتا ہے تو پانچ ہزار روپے کا لیلن کا پورتہ پہنتا ہے لیلن کا پانچ ہزار روپے کا سک پہنتا ہے لیکن پلٹ کر کے تم نے اپنا مستقبل دیکھا میں وہ باتیں کہوں گا جو سیدھے آپ کی دل کے اندر چھوڑے گی آپ نے اپنا مستقبل دیکھا آپ دلی کے قریب رہتے ہو نا دلی کے قریب آپ رہتے ہیں میں آپ کو اسی دلی کی تاریخ بتاتا ہوں اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پولٹیکل لوگ ہوں گے بہت سارے لوگ ہوں گے جو سیاست سے تعلق رکھتے ہوں گے میں آپ کی تاریخ بتاتا ہوں دو ہزار چودہ میں آپ کی دلی سپرین کورٹ کے جسٹس جب التمش کبیر ہوئے تھے آپ التمش کبیر کے دور کا سچر سمیٹی کا سروے اٹھا کر کے دیکھئے پھر آپ کو پتا چلے گا آپ میں کہاں پر سچر سمیٹی پڑھئے جب آپ سچر سمیٹی پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا جب میں نے پڑھا اس کو خدا کی قسم آخو سے خون کی آنسو گہنے لگی میں نے کہا مسلمان کہاں چلا گیا آپ جانتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کی کنڈیشن کیا ہے التمش کبیر جب ہندوستان سپریم پورٹ کے جشٹیس وے تو التمش کبیر نے سچر سمیٹی برا کر کے ہندوستان میں سروے کر آیا سچر سمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے سچر سمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو مسلم سماج ہے جو علپشنکت سماج ہے یہ ایڈوکیشن کے میدان میں only 2% ہے یہ سکھا کے میدان میں کولیفیکیشن کے میدان میں only 2% ہے سچر سمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے 62% پاسک پرسین مسلم ایسے بچے ہیں جو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے باباپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ بچے وہ پڑھا سکے میں نہیں کہتا یہ بھارت کی ایک سروچ عدالت کا سروے کہتا ہے سچر سمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے پچیس پرسین ایسے مسلم بچے ہیں جو میٹریٹ انٹر اور بی اے سے زیادہ ایڈیوکیشن حاصل نہیں کر پاتے اور آپ کو پتہ ہے ہٹلر 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 جس نے پوری دنیا میں پیٹ وقت حکومت کی ہٹلر دنیا میں اپنے ماننے والے کو ایک میسیس دیکھے گیا دنیا کے لوگوں جس قوم کو تمہیں زندہ مارنا ہے اس کو نہ پم سے مارنا نہ ایٹم پم سے مارنا جس قوم کو تمہیں زندہ مارنا ہے اس قوم سے اس کے ایڈیوکیشن اس کی تعلیم کو چھیل لو وہ قوم سندہ رہ کر بھی مردو کے برابر رہے گی خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اخراجات ہیں ان کو کم کرو اور میرے ملت کے نوجوانوں تم اپنی کمائی کا پیسہ اپنے غازی آباد کے علاقے میں مداری سے اہل سنت پہ اتنا خرچ کرو اور ان مدرسوں میں ایسے محنتی اور ایسے متحرک المجاز علماء رکھو کہ تمہارے مدرسوں سے جب بچے پڑھ کر کے نکلے اور یہ جب کفار و مشرقین کی بس پیوں میں جائے اور جب ان کا نبادہ ان کی شان ان کی زبان سے علم کر لے جب کفار و مشرقین دیکھے تو طرق میں دیکھے کہ یار مسلم سماج کے اندر جب نائے بے رسول کا یہ عالم ہے تو رسول آفر کا عالم کیا ہوگا نارے تکبیر نارے رسولت اور مانے کی ہلے سندت میراجم نبی کانفرنس تستانے بندی نارے تکبیر آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کیا دیتا ہے مولوی کچھ نہیں دیتا وہ تو اپنے کھانے کھانے میں پنشان دیتا ہے یا درا سوچ اگر مولوی نہ ہوتا تو پھر پوچھ اببا سے تیری حالت کیا ہوتی یہ مولوی کی دین ہے کہ تُو بھی کامیاب ہے تیرا اببا بھی کامیاب ہے تم مولوی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو خدا کی قسم امامِ غزانی فرماتے ہیں اللہ روح زمین پہ انسان کو جو رزق دے رہا ہے یہ علماء کی قدموں کی پرکت سے دے رہا ہے سمجھ رہے آپ یہ ہمارے ترمیانی جو علماء کی نورانی جماعت دیکھ رہے ان کے ٹیم دیکھ رہے اس کو معامل نہیں مت سمجھئے سنیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حضرت سیدنا امامِ غزانی نے احیاء علوم میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے روبے زمین پہ علماء کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ مسلم علاقے کے اندر جو قبرستان ہوتے ہیں ایک عالم دین جب قبرستان کے کنارے سے گزرتا ہے تو رب تعالی اس عالم کے قدموں کی برکت سے قبرستان سے چالیس روز تقضا کو دون فرما دیتا ہے آئے 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 لوگ اب یہ بچوں کو عالم دین بنانے سے کتراتے کتے ہیں یا مولوی بنے گا تو کیا کرے گا میں کہتا ہوں مولوی بنا کے تو دکھاؤ مولوی بنا دکھاؤ ادادی اولا سانی عربیہ پڑھایا تم بھی سمجھ دو علامہ بن گیا اس کو تو گوچھو ہی مت وہ چار جماعتیں پڑھ کر کے خود کو علامہ سمجھتا ہے مفتی سمجھتا ہے خود کو چار جماعتیں پڑھ نہیں خدا کی قسم جو عالم دین ہوگا نا جو عالم دین ہوگا نہ اس کے وجود میں تکبر ہوگا نہ اس کے انداز میں تکبر ہوگا نہ اس کے مجاز میں تکبر ہوگا سنو عالم دین میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف میری امت کے علماء کی ذات ہوگی سبحان اللہ علماء کی جماعت ایک بات میں بہت بڑی بات کہہ دے رہا ہوں آپ کی علم اضافے کے لئے آپ کی علم اضافے کے لئے سن کر کے تڑپ جائیے گا اور مجھے امید ہے پورا مجمع نارے کی گونج سے نارے کی گونج میں ہو جانا چاہیے اس آواز کو آپ دنیا کی تمام حکومتوں تک پہنچائیے ایک عالم دین کا مقام سمجھتے ایک حافظ قرآن کا مقام سمجھتے یہ جو دو بچے ہوئے جن کے سر پہ دستار حفظ کا تاج رکھا گیا سبحان اللہ آپ مبارک بات پیش کرو حضرت قاری صدیم صاحب کو اتنا مخلص شخص اتنا مخلص مولوی میں جب سے آیا ہوں میرے پیچھے بالکل جناتی موکل کی طرح لگے ہوئے ہیں پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ خدمت پر خدمت کر رہے ہیں یہ ہمارے حاجی صاحب خودے کو سبحان اللہ یار حاجی صاحب آپ جا کدھر رہو بھئی آپ کو تو دیکھ کر کے میرا ٹاور لگ رہا ہے آپ چلے جا رہے ہو مہموری ہینکر نہیں لگ رہی ہے پھر تقریر اچھی نہیں ہوگی آپ کو کہ مولا چھتروید نے تقریر اچھا نہیں کیا خدا کی حسمہ بہت نیک لوگ ہو ماشادلہ بہت نیک لوگ ہو میں بہت متاثر ہوں آپ کی ذات سے مذہر آپ مسکرہ کے کہتے سبحان دارا اب جو میں بات آپ کو بتانے لگوں میں اتحاس کی بات بتا رہا ہوں تاریخ کی بات بتا رہا ہوں پورا مجمع بیدار ہونا چاہیے پورے مجمع سے نعرے تکمیر کی آواز آنی چاہیے لوگ سمجھتے ہیں نعرہ کیوں لگا نا ہمیں نعرے سے کیا پھاتا یہ سننی لوگ ہوتا ہے نا لے دے کے بس نعرہ اور سبحان اللہ اور یہ کہتا کون ہے یہ اپوزیشن کا لوگ کہتا ہے سمجھتا ہے اپوزیشن کا لوگ کہتا ہے اور سننی کے جلسے میں کیوں لگا یہ لے دے کے بس نعرہ لے دے کے سبحان اللہ میں کہتا ہوں یہ بات یار یہ بتاؤ سبحان اللہ سننی عوام کہتی تمہارے پیٹ میں طرف کیوں ہوتا ہے نعرہ ہم نے کہا پرابلم تمہیں کیوں ہونے لگے نعرہ نعرے کو معمولی سمجھتے ہو نعرہ معمولی ہے اسے ہلکے میں لیتے ہو تم نعرہ سب لگاتے ہیں کیا خدا کی قسم جو جس سے محبت کرتا بھئی اس کے نام کا نعرہ نعاتا ہے ابھی الیکشن آگے گا تمہارے ہاں دیکھنا ہائے 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 تمہارے ہاں جیسے اعلان ہو جائے گا تاریخ کا اب تمہارے ہاں انتخاب ہونے والا یہ دیکھو کلی کلی نگر نگر کہیں ایم پی جی چل رہے ہیں کہیں سی ایم چل رہے ہیں کہیں ایم پی چل رہے ہیں کہیں ایم آل ای thy چل رہے ہیں ہم نے گازی آباد میں ایک نوجوان کو پکڑا ہم نے کہا بچو یہ بتانا تو ایم پی کے سامنے آگے پیچھے اچھل اچھل کے نعرہ کیوں لگا رہا ہے وہ کہتا مولانا چتربیدی تو ہم نہیں سمجھو گے ہم نے کہا یار بخاری ہم سمجھے ترمیل جی ہم سمجھے مشکات ہم سمجھے سہائیت ستہ ہم سمجھے یہ بدھوہ کہتا ہے ہم نہیں سمجھیں گے ہم کیوں نہیں سمجھے کہا نہیں نہیں آپ نہیں سمجھو گے ہم نے کہا ہم نہیں سمجھے ہم ایم پی کے سامنے آگے پیچھے اچھل اچھل کے اس وجہ سے نعرہ لگا رہے ہیں ایم پی کو ہمارا انداز پسند آگیا یہ چناؤں جیت گیا ایک تھوٹھی کا دے دے گا زندگی کامیاب ہو جائے گی ہم نے کہا یار اس کے نعرے میں بھی ڈالچ ہے ہم تصور میں سوچنے لگے جب تک حاکی میں ارد و سماوات مختارے کائنات فرما روائے کون ہے آئی سے تحنی کے کائنات کاسی میں نعمت یعنی کے جنل مراج کا دوہا رب کا پیارا محبوب بول پڑا عربیت اب نکاب قال کنتو ابی تمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی علا نفسی کا بکسرتی سجود القما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسعنقا مرافقت فی الجنہ فقال اغیل زالی کنتو عذاب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر الہدی اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ بھی ٹرائی مار کر کے دیکھ لو سبان اللہ اگر آپ مسکر آ کے کہہ دو سبان اللہ اچھا پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ بھئی آگے والا فسا ہوا ہے ہم بچے ہوئے ہیں نہیں فسنے فسانے کے لیے پورا مجمع یہاں سے لے کے وہاں تک مدینہ والے سے اپنا کنیکشن جوڑو اور مسکر آ کر کے نبی کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ سنو اب میں تمہیں بتانے لگ گیا ہوں حاجی صاحب سننا جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں نینا اب دیکھیں میں تصور میں سوچ رہا یا آقا مدینہ کی سرزمین سے کنبتِ خدرہ سے ہمارے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں نہ گھبراؤ نہ مایوس ہو تم دنیا میں اپنے نبی کے نام کا نعرہ رگائے کرو کیونکہ خدا کی قسم جب کل قیامت کا میدان ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اس قیامت کے میدان میں جب میرا رب میری عظمتوں کا جلوس نکالے گا جب ہم شافع محجر بن کر جب ہم شفاعت محجر بن کر میدان محجر میں چونے کی شکل میں جنت میں جائیں گے تو یہی نعرہ کل قیامت کے میدان میں بھی لگایا جائے گا کل قیامت کے میدان میں بھی لگایا جائے گا اور جو نعرہ لگانے والا ہوگا اسی نعرے کی فرقے سے میرے ساتھ جنت کی اندر تاخر کر دیا جائے گا نعرے تقدیر نعرے رسالت حضرت اللہ مبارہ حسین صاحب قبلہ نعرے تقدیر ایک ایک مولانا صاحب کہنے لگے وہ کون مولانا صاحب تھے پجامہ ضرورت سے زیادہ اونچا کرتہ ضرورت سے زیادہ لنبا اور دیکھئے سبان اللہ یہ ہمارے علماء ہیں دیکھئے الحمدللہ سب نمازی ہیں بولو یار ہے کی نہیں ہے نا سبان اللہ لیکن چہرہ دیکھو خدا کی قسم چہرے پہ پشانی پہ نور دیکھ لو تمہیں مدینہ والے کی یاد آ جائے گی سبان اللہ کتنا چہرہ چمک رہا یہ بشارہ نمازی ہے چالیس روز میں چہرہ حیثہ لگتا ہے جیسے لگتا پورا پی ڈبلو ڈی کا الکترہ بوٹ کے آرہا تھا دیکھا نہیں دیکھا یا زیادہ میرے مفتی آدم سرکات پر ماتے تھے یہ ٹیکہ نہیں ہے دل میں جو مصطفی کی بغاوت ہے پشانی پہ نظر آ رہی ہے اور فرمایا کہ وہ عالم جس کی پشانی چمکتی ہے چمکتی نہیں دل میں جو مصطفی کی محبت ہوتی ہے پشانی پہ روشنی کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے بات سمجھ گیا اس لیے آپ دیکھو یہ تو میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتایا اب نعرے کا فائدہ کیا ہوتا ہے دنیا بھی فائدہ میں تمہیں بتاتا ہوں نعرہ کیوں بھی لگانا چاہیے اسے کس وجہ سے لگانا چاہیے اس کو مضبوطی سے کیوں پکڑنا چاہیے اب سنو میں نے اس نوجوان سے کہا رسول اللہ کے نعرے سے سب کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے جس نے یہ ہاں جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیرہ پا ہے اب لوگ نعرہ لگا رہو نعرے کا مسکل کرو نعرہ لگا رہا نعرے تکمین کچھ لوگوں کا ہاتھ کیا پڑوسی کے جیب میں چلا گیا ہے نعرے تکمین نعرے رسالت روشت کا دامن پوڑا کا دامن سسنال کا دامن میں نے کہا جوڑوں کا بولانوں میں وہ کیسے قیار مانچ شتر جیدی صاحب آج میں نے دیکھا میرا بیٹا اور میری بہو ایک پلیٹ میں کھا رہا ہے ایک پالی میں کھا رہا ہے اب بتاؤ اسے اتھے بھی تمیز نہیں وہ گھر کے اندر بڑے بڑھوں کے سامنے ایک پلیٹ میں کھا رہا ہے آئے 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 میں سوشن لگا میں نے کہا علم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ کس قدر غلط فہمی کے سکار ہیں غازی آباد کے لوگوں جلسے سے پیغام لے کر کے جانا اپنے کھروں کے اندر کبھی کبھی نوجوان بچے کو اور کبھی اپنی بہو کے ساتھ اب اس کی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے دیکھنا مایوس مت ہونا خبرانا مت تنظمت کرنا اپنی بہو یا اپنے بیٹے کو تقریف مت دینا کیونکہ ایک پلیٹ میں کبھی کبھی نیا بیوی کا کھانا میرے آقا اور امہ عائشہ کی سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے آپ کسی تعلقات بہتر نہ ہو میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھایا کریں خدا کی قسم ایک پلیٹ میں جب کھائیں گے میرا رب ان کے آپسی محبت کو بہت زیادہ بلند ربالہ کرنے گا اب نوجوان لوگ تو سمجھتا ہوگا یار حاجی رئیس صاحب نے بڑا اچھا مجاج کا ملوی بولایا ہے ایک تم ہمارے طبیعت والی بات ہو رہی ہے ہے کی نہیں نوجوان لوگ بڑا خوش ہونا اور گھر میں عورتیں تو کیا کہنا حاجی صاحب آپ کے مدرسے کا چندہ بڑھ جائے گا گھر میں میری بہنیں کہیں گے یار ماں چھتر ویڈی صاحب کیا آئے کہ ہمیں مقام نہیں ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں صرف کھاؤ ہی مت کھاؤ ہی مت بیوی کے ساتھ بیوی کے ساتھ کھاؤ پیو بیوی کو کھماؤ پھلاو کھلاو سب ضرور ایک کام اور کرو جب تم چل سے پاک سے لوٹ کے گھر جانا وہ گھر میں جب محترمہ پہ نگاہ پڑے سب سے پہلے کہنا السلام علیکم وہ لو کہو گے نا چھار گھنٹ میں میں تقریر کر رہا تھا تقریر کر کے اس ٹیسن نیچے اترا ہمارے بھائی کی طرح ایک نوجوان آیا میرا بازو پکڑا کنارے لے گیا اس نے جیدے سے میرے کان میں کہا یار مولانا چھتر ویڈی بیوی کو سلام کرنے کے لئے کہتے ہو مارکیٹ میں عزت ہے کہ نہیں ہماری مارکیٹ میں کوئی عزت عزت ہے نہیں بیوی کو کہتے ہو سلام کرنے کے لئے اب بتاؤ یا یہ کتنی بڑی لاعلمی ہے کتنی بڑی لاعلمی ہے شوہر بیوی کو سلام کرنے سے شرماتا ہے اور آج کی عورتیں بھی کم نہیں ہیں میری بہنوں اس جلسے پاک میراج النبی کانفرنس ہے تم بھی یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ دب دروازے پہ شوہر آئے تم انہیں موقع نہ دینا آگے بھر کر کے اپنے شوہر کا سلام کے ساتھ استقبال کرنا آج کی بیویہ کہتی ہیں ہم کیوں سلام کرنے لگ جائیں ہم کیوں کرنے لگ جائیں ہماری ان سے شادی کیا ہوگی ہماری تو قسمت فوڑ گئی ستر پرسنٹ عورتیں کہتی ہیں دروازے میں فشارہ شوہر گیا نہیں یہ شروع ہوگی ان کا قصیدہ شروع ہوگیا ان کی تقریح شروع ہوگی ارے گھنٹو کے اپا قسمت فوڑ گئی ہماری شادی ہمارے باپ نے پتا نہیں تم سے کیسے کر دیا زندگی میں کوئی سفی ہی نہیں پایا آئے 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 کتنی آسانی سے یہ جملہ کہہ دیتی ہے میری بہنیں خدا کی قسم سنو آج جو ہمارے تمہارے درمیان تلاق کا مسئلہ تیجی سے بڑھ رہا ہے اللہ کی قسم تم نے اس چیز کو دور کر دیا ہے میں چالنج کر کے کہتا ہوں مسلمانوں جس دن تم نے اپنے گھروں میں سلام کے رواج کو آل کر دیا فقط سلام کی برکت سے تمہارے گھر ہی تمہارے پورے خاندان کے اندر تلاق کبھی واقع نہیں ہو سکتی ہے اس کو عمل میں آکے تو دیکھو نا یہ کتنا بڑا ہتھیار ہے یہ کتنا مضبوط عمل ہے اگر آپ کو یقین نہیں تو پرکٹیکل کر کے دیکھنا گھر میں لانا اور جیسے ہی محترمہ سامنے آئیں کہنا سلام علیکم میں دعوے سے کہتا ہوں جواب بعد نہیں ملے گا پہلے پوچھے گا پہلے پوچھے گی وہ یہ بتائیے کافی لاؤں کی چائے لاؤں پہلے پوچھو گی سلام میں اتنی برکت ہے سلام میں اتنی برکت ہے اور تم اتنا شرمات ہو بی بی کو سلام کرنے میں مجھے بتاؤ دنیا میں حضرت مولا علی سے بڑا بھی کوئی شہر ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ سے بھی پڑی کوئی بی بی ہو سکتی ہے حضرت مولا علی فرماتے میں تاک میں رہتا کہ میں گھر میں جا کے نبی فاطمہ کو سلام کرتا میری ابھی نگاہ پڑتی یہ عشق حساب اور حضرت فاطمہ فرماتی اللہ 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 کیا محبت حضرت فاطمہ فرماتی مصطفیٰ کے آنکھوں کا نور فرماتی فرماتی کہ میں اس طاق میں رہتی کہ میں پہلے علی کو سلام کروں مولا علی مجھے موقع نہ دیتے پہلے وہ پڑھ کر کے مجھے پہلے سلام پہش کر لیا کر دیتے پتا کیا چلا کہ یہ دونوں تاک میں رہتے حضرت علی سیدہ تیبہ تاہرہ کی تاک میں اور حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ داماد پیغمبر فاطر خیبر شیر خدا کی تاک میں رہتی اور خدا کی قسم جسے جن تمہارے گھروں میں یہ ماحول ہو جائے گا کہ بی بی شوہر کی تاک میں رہے شوہر بی بی کی تاک میں رہے کہ ہم پہلے سلام کریں ہم پہلے سلام کریں سوچو جہاں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی ہو وہاں طلاق اور نفلت کہاں سے آسکتی ہے اس لیے گھر کو خانہ بربادی بنانے کے بجائے خانہ آبادی بنائیے اور آپ اس میں سلام کے رواج کو عام کیجئے کہیے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسی کو دل سے عمل کرنے آج کا جلسہ کامیاؤں میں اچھا آپ سنیئے ایک بات اور سنیئے میں آپ کے ترمیان آیا میں نے آتے ہی کہا السلام علیکم آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی نا ہرے یار کبھی کبھی آپ ایسے چھوک ہو جا رہے ہو جیسے لگ رہا سسرال میں تو ملیدہ کھانے کے لیے دلتے ہو ذرا بول دو مسکرہ کے سوال اللہ آپ کو خوشی ہوئی کی نہیں خوشی ہوئی کس سے بتانا خوشی ہوئی کی نہیں اچھا ایک بات بتاؤ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو لاعلمی کے بنیاد پر خدا پہتر جانے کی ان کے دل میں کون سی نفرت ہے اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو ہدایت دے آمین کہہ دو آمین کہہ دو پتہ نہیں کون سی نفرت ہے وہ کہتے ہیں تم سلام کیوں پڑھتے ہو نبی کو سلام کیوں پڑھتے ہو ایک جرنل سی بات ہے تم ہر جگہ دلیل مانگتے ہو ہر جگہ تحقیق مانگتے ہو ہر جگہ دلیل مانگتے ہو انسان اور کچھ اکل سے بھی تو سوچو ہم آپ کے طرح یہاں لائے ہم نے کہا گازی آباد والی السلام علیکم اب دل سے ہاتھ پر دل پہ ہاتھ رکھ بتاؤ تمہیں خوشی ہوئی کی نہیں خوشی ہوئی سو سے بولو یا خوشی ہوئی کی نہیں یہاں سنے کے وہاں تک پورا مانیو جس کو خوشی ہوئی بس بہن ہاتھ اٹھا ہے اور کہہ دے یا رضی اللہ آپ سب نے بتا دیا ہاتھ اٹھا کر کی مولانا چکرے دی آپ بھی ہم کو سلام کیا ہم کو خوشی ہوئی اب بتاؤ میں بھی امت آپ بھی امت ایلی سٹیج کی توجہ چاہوں ہم بھی امت آپ بھی امت جب امت امت کو سلام کرے تو اتنی خوشی ہوتی ہے اور یہی امت جب گھرے ہوگے اپنے نبی کو سلام کرے تو نبی کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی اب بتاؤ نبی کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی اب اس میں دلیل کی کونسی ضرورت یا دلیل نہ ہو کھڑے ہوگا کیوں پڑتے ہو میں کہتا ہوں بیٹھ کے پڑھنے کی تم دلیل دکھا دو یہ کوئی بات ہے کھڑے ہو کر کے کیوں پڑھتے ہو میں نے کئی مولوی سے کہا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کھڑے ہو کے تم دلیل مانگتو تم بیٹھ کر ہی پڑھنے کا دکھا دو ارے یار سلام تو وہ عمل ہے نہ جس میں بیٹھنے کی نہ جس میں کھڑے ہونے کی نہ جس میں چلنے کی نہ جس میں اٹھنے کی نہ جس میں بیٹھنے کی نہ جس میں سونے کی نجس میں جا دنے کے خدا کی قسم یہی وہ ایک عمل ہے نماز کی بات آئی میرے رب نے ارشاد پر بایا عقل و صلاح نماز قائم کرو زکاة کی بات آئی قاوات و زکاة زکاة قائم کرو حج کی بات آئی قاوات ملحج حج آزا کرو لیکن سنو سنو نماز کی بات آئی اسلام کے اندر رور قائم کر دیا گیا زہر کو زہر کے وقت میں پڑھو اثر کو اثر کے وقت میں پڑھو مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھو عیشہ کو عیشہ کے وقت میں پڑھو جمعہ کو جمعہ کے وقت میں پڑھو اب مجھے غازی آباد والو ایمانداری سے بات بتانا آپ اگر آپ کے غازی آباد میں کوئی زہر کی نماز اثر کے وقت میں پڑھے آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ آگرے سے ریت آئیٹ آیا ہے صحیح ہے کہ نہیں زہر کو زہر کے وقت میں پڑھو زہر اثر میں نہیں پڑھ سکتے اثر کو مغرب میں نہیں پڑھ سکتے خدا کی قسم میرے رب کا فضل و کمال تو دیکھو نبی سے عشق تو دیکھو مصطفیٰ سے پیار تو دیکھو وہ پندگی جو اسلام میں سب سے افضل ہے ایمان لانے کے بعد کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اسلام کے اندر جو سب سے بڑا عمر ہے جس میں نماز کہتے ہیں اس کے لیے بھی میرے رب نے وقت کو مطلع کر دیا مصطفیٰ نے وقت کو مطلع کر دیا زہر کو زہر کے وقت میں اثر کو اثر کے وقت میں مغرب کو مغرب کے وقت میں اگر اس کے علامات پر ہوگے نمازیں نہیں ہوگی گناہ ہوگی گناہ عزاب ہوگا عزاب لیکن واخر انسان جب نبی پہ سلام کی بات آئی میرے رب نے فرمایا اِنَّ اللہا مَمَا لَعِقَتَحُ یُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي میرے بندوں وقت کا انتظار مت کرنا لمحے کا انتظار مت کرنا ساعت کا انتظار مت کرنا صبح کا انتظار مت کرنا شام کا انتظار مت کرنا یا ایوہ اللہ زیر آمنو سَلُّونَ عَلَى النَّبِي وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جب جب تمہیں جب جب تمہیں وقت میں دے میرے مصطفیٰ کی دارگاہ میں تم اُٹھ پہتے رہنا سلام پہتے رہنا وقت مقرر نہیں کہ فرمایا خوب پڑھو خوب پڑھو اب سنو ہم کون ہیں ہم لوگ کون ہیں انسان ہیں کون ہیں اترہ زور سے بولیں زور سے بولیں انسان ہیں اٹھارہ ہزار مخلوق جو ہے اس میں سب سے افضل سریل کون ہیں کون ہیں انسان ہم نبی پہ درود و سلام پڑھنے کے جواز دھوڑتے ہیں ہائے 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 ایک پتھر ہے وہ پتھر بھی میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہے فیصلہ کر کے بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آجی کو پتھر جب نبی پہ درود و سلام پڑھے پھر انسان کا کیا مقام ہوا ہمارے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو پوچھا گیا وہ کون پتھر ہے حضرت علامہ شیخ اپنی مشہور زمانہ کتاب عشق علی مات مرشاہ فرماتے ہیں خوال حجر حجرِ اسود وہ حجرِ اسود ہے جو مصطفیٰ پہ ہر لمحے درود و سلام پڑھا کرتا ہے جب پتھر درود و سلام پڑھا چاہ مزے کی بات یہ نیاد یہ اتنے بڑے سرفیرے لوگ ہیں جو دریلے نہیں سمجھتے ہیں ہمارے ہندو بھائی اگل بگل ہوں گے ہمارے ہندو بھائی اگل بگل ہوں گے وہ بھی سنتے ہوں گے میں تھوڑی در کے انہیں بھی دعوت دے رہا ہوں آپ بھی سنیے توجہ سے سن کر کے یقیناً آپ کے کفر کی جو دیوار ہے دل سے آپ نے سنا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کفر کی دیواریں گر جائیں اور ٹوٹا ہوا دل مصطفیٰ کی بارگاہ سے ٹھوٹ جائیں درہاں توجہ سے تو سنیے جناب ہم آپ ضرور سلام پڑھتے ہیں لوگ پرابلم میں آتے ہیں پریشانی میں آتے ہیں دریلے پہنچتے ہیں آپ سے تین سو سال پہلے جنب پور جو ہندو دھرم کے شاستر کے مطابق گرنٹ کے مطابق ان کے سیتا جی کی پیدائش کی جگہ ہے جنم بھو میں جنب پور میں ایک پنڈی تھے پنڈیت سو امنات سو امی وہ کہتے ہیں یا یہ مسلمان میں کیسا طبقہ ہے جو نبی پر دلو سلام کے جواز دھونتا ہے دریلے دھونتا ہے ہم ہندو ہیں ہم پنڈیت ہیں ہم مہاراج ہیں ماتھے پہ تلک لگاتے ہیں کان میں جنیوں بانتے ہیں پیر میں کھڑاؤں پہنتے ہیں لیکن ہم نے جب مسلمانوں کے رسول محمد الرسول اللہ کا چریتر ان کی جیولی ان کی کتاب پڑھی تو ہم نے یہ پایا کہ وہ نبی اتنا بڑا کرپالو ہے اتنا بڑا دیوان ہے اتنا بڑا شکی سالی ہے اتنا بڑا مہا کروش ہے ایسا کل کی اوتار ہے ایسا عشورہ دودھ ہے کہ جب وہ مکہ میں چلتا تھا تو مکہ کی دیوانے بھی مصطفیٰ کو سلام پیش کر رہی بھی اگر کہو تمہیں اس کی بات سنا دوں کتنے لوگ سننے کو تیار و ہاتھ اڑاؤ جنک پور کا مہاراج کہتا اکتم بھوٹلم ساگتا منگلم ساگتا ساگتا اے نبی منگلہ دکھرم سکرم جیونم منگلہ منگلہ اے نبی آزی منگلہ 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 درہ بولنوں اس گھڑا کے سبحان اللہ میں ساتھ اب یہ تورا نہیں بولوں گا ورنہ کلہ جی رئیس صاحب سے ہمارے ہندو بھائی پوچھیں گے یار کسی چترویدی کو بلایا تھا یا ہمارے کاشی سے کسی پنڈت کو بلایا تھا لیکن سن لو سن لو مصطفیٰ فی سلام کے دل جنک پور کا پنڈت کہتا ہے اکتم بھوٹلم ساگتا منگلہ ساگتا ساگتا مہیر علی منگلہ فکرم سکرم پنڈت جی کیا پڑھ رہے ہو مہراج جی کیا پڑھ رہے ہو پنڈت جی کہتے ہیں ہم یہ تو پڑھ رہے ہیں دکھالا سکھالا جیوانا منگلہ وہ تمہارا نبی اتنا بلا دیانو ہے اتنا بلا کرپالو ہے اس کی بارگاہ میں اگر کوئی دکھی آرہ ایک مرتبہ درود بہتا ہے درود کی برکت سے اس کے سارے پاپوں کو ختم کر دیا جاتا ہے مارے تقدیر مارے رسالت عزمت مصطفیٰ شاہدو مصطفیٰ میراج جنبی کانفرنس غلوان اہل سمت مسلک رہی علیہ حضرت عوام اہل سمت نارے تقدیر سبان اللہ اس نے پورے مجمع میں ہماری بات کو صرف ایک نوجوان سمجھا اللہ کرے اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تاکہ ہمارا کام ہو جائے میں نے یہ بات مسکرانے کے لئے کہیے خدا کی قسم آپ جتنا اچھا سن رہے ہو جتنی محبت سے سبان اللہ کہہ رہے ہو ہمارے لئے ہی کافی ہے اب ہم اپنے علماء کی دعا لیتے ہیں ان علماء کی دعا لے کر کے اب تمہیں اگلی پنکتی کا ٹرانسلیشن بتائیں گے یقین جانو آپ ترپ جاؤ گے مچل جاؤ گے جنک پور کا پنڈیت کہتا ہے مہراج کہتا ہے اکھا بھو تلم سانگرم منگرم سانگرم 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 ہے نبی منگرم بکرم سکرم جیونم منگرم منگرم ہے نبی ہے شبی منگرم سوہا منگرم تاران سلدنا منگرم سوہا منگرم ہے حلیم سوہا منگرم سوہا سرابرم منگرم بھاگرم منگرم 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 سوہا ہرے کازی آباد والو ترجمہ سوہوں میں نہیں کہتا ہے جنک پور کا پنڈیت کہتا ہے منگرم ہے بھو مہرام منگرم منگرم ہے حلیم سانگرم اے مسلمانو تمہارا نبی اتنا بڑا دیانو اتنا بڑا کرپالو اتنا بڑا بھاگیا شالی ہے منگرم ہے حلیم سادیہ منگرم منگرم جنک پور کا پنڈیت کہتا ہے کہ تمہارا نبی جب نامہیرے تک اپنی ماتا کے بطن میں تھا پیٹ میں تھا تو انسان نہیں نامہیرے تک جنت کی ہورے بھی مصطفیٰ سلام تک رہی آگے جنک پور کا پنڈیت کہتا ہے منگرم ہے حلیم سادیہ منگرم وہ کہتا ہے کہتا ہے کتنا ہی نہیں بلکہ اس نبی کو گود میں لے کر ان کی رضائی والدہ حلیم ساہرہ حلیم سادیہ اوٹنی پہ بیٹھ کر جب قبیل سادھ کی طرف چلیئے تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے انسان نہیں قبیل سادھ کے جتنے بھی چانوال تھے چرند و پرند تھے دیوار سب کے سب مصطفیٰ کی بارگاں میں سلام پیش کر رہے ہیں اب اس سے بڑی کوئی دلیل لا سکتا ہے تو لاؤ پورا مجموع سنو زبا پر محمد کا نام رہا ہے نئی زندگی کا پیام رہا ہے آگے سے لے کے پیشے تک سبھی لوگ بولیں بس بہی بولیں جن کا دل مدیر شریف کی آگ میں دھرکا کرتا ہو زبا پر محمد کا نام رہا ہے نئی زندگی کا پیام رہا ہے دھر دن پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو خدا کا نبی پر سلام رہا دھر دن پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو خدا کا نبی پر سلام آ رہا ہے دھر دن پہ بھیجو ذرا پورا مجمع مصطفی کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے حاضی صاحب کی ایک فرمائش پوری کر دوں بھئیہ میں نے اسے کہا کہ یار دیکھو میں زیادہ ناشریف تو نہیں پڑھتا کبھی کبھی پڑھ دیتا ہوں لوگوں کے مجاز کو بلکل پلیفارم پہ رکھنے کے لئے لیکن انہوں نے ایک فرمائش کہا کہ میں نے نیٹ پہ وہ کلام سنا تھا آپ اسے پڑھ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کی اجازت ہو اور اس ٹیس سے ہمارے علماء کی دعائیں ملیں تو میں دو تین شرح پڑھ دوں گیر اجازت ہے بھائیہ گازی آباد ورسی بتانا اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ نہیں سنوگے ایسا ہی ایکسیڈنٹ ہوگا تو کئی سے کاؤں چلے گا آگے کہ نوجوان تو پورا اس سے خوش ہو رہا ہے جسے لگ رہا ایک کل ہی اس کی شادی ہونے والی ہے سبحان ہماری علماء کی دعائیں شیئر سماعت رمائے حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ایک عاشق ہے جو مدین شریف کی طرف ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا یا رسول اللہ حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائے مسئلہ کے آلہ حضرت کیا ہے شیر میں سننا جمالی شاہ شیر سنیے گا کہ حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ پورا مجمع پڑھ لیں تاکہ ست کی آواز پرشتوں کے دری مدینہ شریف پہنچ جائے کیوں مجمع کسی کیا ہے یہ کہ کیا رہے ہیں شیئر سنی گا اور اگر لگے کہ آپ کے دل کی بات ہے تو پھر اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا کہ یہ آواز عجمیر شریف سے خفی ہوئے مدینہ شریف پہنچ جائے سب کے دل کی آواز ہے کہ میں غلام مصطفی ہوں میں غلام مصطفی ہوں یہ میری میراج ہے نار نار تکبی نار نسال اللہ محمد نار تکبی لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ میراج ہے میں کہتا ہوں نماز پڑھنا جب میراج ہے تو نبی سے محبت کرنا یہ تو سب سب میراج ہے کہ میں غلام مصطفی ہو یہ میری میرے راج ہے غم مجھے کیوں کرے ستائے غم مجھے کیوں کرے ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کرے ستائے غم مجھے کیوں کرے ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دن کسی کو سنائے پورا مجھے دروش شریف پڑھ اللہ سل آدھ سیدنا مولانا محمد وعالم وصحب 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 صلی اللہ وطبقہ وطدوم بدوام ملک الحی القیم صلی اللہ وطل صلی اللہ ہاتھ اٹھا 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 تقریر ختم کی جائے سبان اللہ سنیں گے آپ لوگ ماحول کے جمود وطدل کو توڑ دے تھنکار ہے وہی جو دلوں کو جھوڑ دے میں نے دیکھا ہے لوگ تقریر میں دسمیت سنت اس بھاگ نہیں کرتے میں لے دیکھ مولانا وہی بات ایسے لگتا مولانا اپنے گھر کی بات کر رہا ہے لیکن خدا کا فضل دیکھو یہ دیوانوں کا مجموع ہے جو گھنٹوں سننے کے بات بھی کہہ رہا ہے مولانا چطرویدی تقریر نہ ختم کرو ہم کہیں گے گازی آباد والو کیوں ختم نہ کرو عاشق کہتا ہے اس وجہ سے نہ ختم ہوں دربار عشق ہم نے سجایا ہے اے کمر سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول اب یہ جتنے لوگ آئے ہو نا جتنے لوگ ایک بات کم اس سے وعدہ کرو وعدہ کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاپتے مسجدوں میں آزان کے بعد نماز کے بعد جلسوں میں جلسے کے بعد بولو زور زور سے جھوم جھوم کر میرے پاک کی محبت میں نہیں رسول پاک کی محبت میں سلام پڑھو گے کی نہیں پڑھو گے ایک بات یاد رکھ سلام کا تعلق کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو مسلق والے سلام پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں غلط ہے عشق والے سلام پڑھتے ہیں یہ سلام کے لئے کوئی دلیل اور کوئی حجت اور لام کاف کی ضرورت نہیں جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق ہوگا نبی کی بارگاہ ہمیں کہتا ہوا نظر آئے مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درو ہے فرشتوں کا وظیفہ السلام اب سنو بہت اچھا سن رہے ہیں اس لئے تھوڑی میں آپ کو سنا دیتا ہوں میں نے بات کھا شروع کی تھی مسلمانوں حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو وقت کی نظاقت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ جس دن آپ نے وقت کی نظاقت کو سمجھ لیا خدا کی قسم زمانے جانے دو نو پرابلم لیکن آپ توجہ سنو کوئی توجہ سنو ضرورت کے تحت جو جا رہے ہیں ان کا جانا بھی ضروری ہے ورنہ ہمارے بنارس میں ایک حادثہ ہو گیا ہے نا ایک نوجوان بار بار کھڑا ہو رہا تھا اور ہمارے ایک عالم صاحب کی تقریر ہو گئی وہ بچارہ نوجوان جب کھڑا ہوتا جانے کے لئے عالم صاحب جانے بیٹھا مولوی کی سخت ہوتی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا وہ بیٹھ گیا پھر دھوڑی دیر کے بعد کھوا ہونا جا بیٹھ گیا دو چار بار ڈاٹ گئی بیٹھ گیا بیٹھا جلسہ ختم تقریر ختم بیٹھا رہا ہے عالم صاحب نے کہ آپ تو جاؤ گا چطربیدی بابا آپ کیوں جاؤ جس کے لئے جا رہا تھا وہ تو یہ ہو گیا ہے اس لئے ایسا حادثہ نہیں ہونا چاہئے جو ضرورت کے تحت جا رہے ان کو جانے دو لیکن جو یہاں بیٹھا رہے اور مدینے والے کی بارگاہ میں اپنے عشق کنیکشن جھوڑے اسے تو معمولی بات نہ سمجھنا یہ کوئی حل کی محفل نہیں ہے یہ کوئی کمزور محفل نہیں ہے حضرت شیعت عبدالحق محضی سے دیلی فرماتے ہیں وارد زناز کتابت اسم شریف او بارز و آسمان ہا و کس ولے بہش و بارگاہ ہا و برسین ہا اے حور لی خدا کی قسم یہ وہ محفل ہے یہ وہ بزم ہے سنو سنو بندہ جب روح زمین پر آقا کی محفل سجاتا ہے اور اس میں جب مصہرا کے سبحان اللہ کہتا ہے تو آپ کہ سبحان اللہ کے عمل کو فرشت رحمت کی تھالی میں سجا کر گمبہ دے خزرہ میں آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اب ذرا سوچو سنیو یہ ہماری تمہاری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہم چرچہ یہاں کرتے ہیں ہماری محبت و کے ذکر مدین شریف میں حضرت شرف الدین جہیہ منیری جو بہار مخدوم ہے آپ کی کتاب مکتوبات صدی ہے میں ان کا نظریہ بتا دوں عشق پہ انہوں نے کتنا اچھا ڈیویٹ کیا ہے کتنی اچھی ڈیسکس کیے وہ کہتے آسی پتا ہے جب تیرا عمل مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کا کیا نظر کیا فکر ان کی وہ کہتے جانتے جب تمہارا عمل پیش کیا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کو سب کچھ پتا ہے ایمان ہے نا آج کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو کچھ نہیں پتا میں اس پر دلیل دے سکتا ہوں میں اس ٹوپک کا علم نہیں ہوگا وہ تمہارا کوئی ڈالدہ چھان نبی ہوگا خدا کی قسم میرا تو وہ نبی ہے جو زمین پر بیٹ کر ہر شیاز کا پتا دہا دیتا ہے میرا وہ خدا ہے میرا وہ نبی ہے وہ تمہارا کوئی نبی ہوگا جس دیوار پیچھے کی علم نہ تم اس غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو میرا وہ نبی ہے اور خدا کی قسم ہمیں ناز ہے ہمیں فقر ہے کہ ہم اس نبی کی وفادار امت ہے تو عشق کرنے کے لیے دلیل کی نہیں عشق کرنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے حضرت شرف میرے مصطفی فریشتوں سے پوچھتے ہیں فریشتوں یہ بتاؤ یہ جن کا تم تحفہ لارہے ہو انہوں نے مجھے کبھی دیکھا ہے میرا زمانہ پایا مجھے کبھی دیکھا فریشتے کہتے آقا نہ انہوں نے آپ کا زمانہ پایا نہ انہوں نے آپ کو دیکھا میرے آقا فرماتے چلو ان کو بھی نہیں دیکھا اب ایک جملہ دیکھا خطابت کہیں جملہ دیکھتا ہوں کہ آپ اسے کسی سوال ہوتے ہیں جب یہ سوال ہوگا میرے آقا فرمائیں گے جب دیکھا نہیں تو محبت کہیں سن اب مجھے یہ کہنے دو محبت میں مزاتب ہے جب آشق معشوق کو دیکھے محبت 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 کو دیکھے اندو دھرم کی کتابیں ان سے پوچھو ان کی کتاب ملی کا اکم برام دوتی کے ناست ان کی کتابیں کہتی محبت میں تم مزا ہے جب کرشن پار بطی کو دیکھے سیتا رام کو دیکھے مجھے کہنے کو محبت میں تم مزا ہے جب لیلہ مجھلو کو دیکھے ہیر رانجات کو دیکھے فراد شیری کو دیکھے یہ محبت میں تم مزا ہے جب دیکھا جائے تب پیار ہو اب سنو جب رحمت آنم فرمائیں گے فرشتوں میری امت نے بزاہی نہیں دیکھا پھر بھی اتنی محبت کیسے اتنا محبت کرنا غلام احمد مختار کی پہچان ہے دیکھ کر محبت کرنا دنیا دار کی پہچان ہے تب تو عاشق کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی ہر کوئی سب کوئی صدا ہے دن دیکھے دلدار کا عالم کیا ہوگا جلوان اللہ اکبر ہائے ہائے اچھا یہ کون ہے کیا ہے مراج نبی کون فرنس ہائے سبحان اللہ میرے مصطفی زفظ ملاقات کے لیے گئے اس کو کہتے ہیں میراج آج کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں ایسے جو نبی کے جسمانی میراج کے قائل نہیں ہے ہے نا وہ کہتے ہیں ایسے جسم کے ساتھ مصطفی کو مراج ہے بولو وہ کلمہ پڑھ کر کے نبی کا نبی کو نے سمجھ پائے لیکن ہمارے ہندو بھائی ہیں بتاؤ ان کے بارے میں بتاؤ اس بھارت کا پنڈت بھی میرے مصطفی سے کتنی محبت کرتا یہ موجودہ جو حالات ہیں ہندو مسلم نہ کو گھور آنا یہ سب پولوٹیکل مدہ ہے سب جانتے ہیں 99% مسلم اور 99% ہمارے ہندو بھائی بھائی جانتے ہیں یہ ووٹ بھائی کی کا چکر ہے ورنہ اس دیس میں ہندو مسلم میں پسند خدا کی اتنا پیار رہا ہے اس بھارت دنیا کا واحد ملک ہے ہندوستان اس میں کبھی بھی دھرم کو لے کر اختلاف نہیں تھا یہاں ہندو مسلم اتنے پیار سے رہتے تھے کہ جب اس بھارت سے انگریزوں کو بھگانے کی بات آئی تو کسی نے یہ نہ دیکھا کہ ہم ہندو ہیں ہم مسلمان ہیں سب نے یہ کہ سنو ہمیں اس ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانا ہوگا کیونکہ یہ ہندوستان میرے غریب نواز کا ہے اور ہندو مسلم سب نے ایک بازو ہو کر دنیا کو یہی پیغان دیا تھا اے دنیا کے لوگوں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہم بتن ہے ہندو ستا لوگ کہتے ہیں بھارت سے مسلمان محبت کرتا اس کا سوٹی فٹ ایک لام کہتے بدھوا ہے کار کئیسا بدھتو ہے کہتا مسلمان سے بھارت سے محبت کرنے کا سوٹی فٹ ایک بھول ہے جس کے پاس نہ ہو بھارت سے محبت کر نواز نے ہمیں بھٹی میں پھلا دیا ہے کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ سب کی بات کچھ لوگ ایک دنڈا گلی کھیلتا ہے ادھر نہیں گازی آب میں کہا ادھر جا کیوں اب میں نے تصور میں غریب نواز پہ یاد کیا میں کہ سرکار آپ اس ملک میں ہیں اور میرا بھائیوان حکومتیں آتی ہیں آئیں گی حکومتیں آتی ہیں تو جاتی بھی ہیں حکومتیں بدلتی بھی ہیں کیونکہ حکومتیں دل بنا کر حکومت کرتی ہیں میرے غریب نواز کی حکومت کبھی نہیں جائے گی کیونکہ میرے غریب نواز دل نہیں دل کو بنا کے حکومت کر گئے ہیں دل کی حکومت خطا میں نے کہ سرکار پھر آپ بتا دو نا میرے غریب نواز نے کہ تو کیسا پاگل ہے میرا دیوانہ میرا عاشق پریشان کیوں ہوتا اتحاس پر تاریخ پر میں اتحاس کے پنے پلٹے اور آگ پلٹے میں نے کہ سرکار کچھ نہیں آتا بلینگ ہے سازہ ہے میرے غریب نواز نے کہا اور پیچھے جا میں اور پیچھے گیا 1500 سال پیچھے میرے غریب نواز نے کہا اور پیچھے جا میں 200 سال پیچھے چلا گیا میرے غریب نواز نے کہا اور سرکار پریتھوی راج کا زمانہ ہے اس کے اونٹ ہیں اس کے سپاہی ہیں اس کی حکومت ہے لیکن حکم آپ کا ہے میرے غریب نواز نے کہا سرکار آپ کا یہی تو حکم ہے پریتھوی راج کے اونٹ بیٹھ جاؤ میرے غریب نواز نے کہا سرکار اونٹ بیٹھ گئے تو پھر اوٹھے نہیں میرے غریب نواز نے کہا دنیا کو بتا دو کہ جب مرین الدین کا بیٹھالا اونٹ کوئی میں نے غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھا ہے خدا کی قسم جب جب غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ گے تو دیکھو گے چہرے پہ دھاری ہے سر پہ ٹوپی ہے جسم سے اسلامی نباس ہے مولانا صاحب ہے باہر میں جنت کی قیاری کے قریب ہے جنت کے دروازے کے یار اپنی طرف کا ہے بات سمجھ میں آتی دو قدم آگے بڑے ہم نے دیکھا ایک گورا چٹا بلکل گورا چٹا بدن بھی گورا بال بھی بھولا آنکھ بھی گورا میں نے کہا یہ کون سی مخلوق ہے یہ تو انڈیان نہیں بلکل وائٹ وائٹ ہے لیکن میں نے دیکھا وہ بھی گریب نواز کا تربت دیکھے ہاں جوڑے ہے وہ زور زور سے کہہ رہا میں نے کھڑے بھولی 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 گریب نواز میں نے کہا یہ کس کبھی لے کا ہے اب میں آگے بھولا جانتے ہو میں نے کیا دیکھا وہ لمبا کو دیکھ میں نے علامہ جمالی صاحب سے پوچھا میں نے علامہ سے پوچھا حضور یہ کون سی مخلوق یہ کون ہے یہ یہ یہاں پہ آ کر کے ہوم جاب کر رہا ہے یہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں اپنا تاور جوڑ کے یہی کہہ رہا ہے غریب نواز ہم بڑے دکھی آرے ہیں بڑے بے سہارے ہیں حالات کے مارے ہیں مزیبت کے مارے ہیں ہماری کوئی نہیں سنتا میں نے کہا جب کوئی نہیں سنتا یہاں کی آیا ہے خدا کی قسم تربت غریب نواز سے آواز آتی ہے نہ روک نہ روک یہ میری بارگاہ ہے اور میری بارگاہ کی شان یہ ہے کہ نہ سورت دیکھ جاتی ہے نہ سیرت دیکھ جاتی ہے یہاں بس مانگنے والوں کی نیت دیکھ جاتی ہے میرے نام کا نعرہ اچھے سے لگاؤ انشاءاللہ کل سے ہم آپ کو پوری ہندوستان کے جلسے میں لے چلیں گے سارا نعرہ لگانے والا آگلے پارٹی ہو بیٹا اور پیچھے کون پارٹی ہے بھائی اکھالی دل ہے کیا پیچھے سے ایک کو نعرہ نہیں لگ رہ وہ کون لوگ ہے پیچھے کوئی مرد ہے جو نعرہ لگاتے اچھے یہ بھی مرد نہیں ہے پھر ہے کون میں انہیں مردوں سے مطالبہ کیا ایک رسول سے بولو اچھا یہ نعرہ ایسا جیسے لگ رہا ہے کہ زمین کے اندر سے لگائے لگا رہا اب زمین کے اوپر سے لگاؤ نعرہ نعرہ تاکہ ہمیں چہرہ دیکھے سبحان ایسا جا 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 ایسا 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 نعرہ 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 ہاتھ دیچھے نہ کرو ہاتھ اوپر اٹھاؤ تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائے یہ رات کو پیچھلے پہر میں کھڑے 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 مر جاؤ گے چچا اے چچا مر جاؤ گے اے 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 سبحان اللہ خور سجواب اے 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 سبحان اے 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 چچا ایک بھر جان لو کت تو نعرہ لگ جنت میں نہیں جاؤ گے ہم نے خان صاحب کے بستی میں کہ دیا کت نعرہ لگ بڑھو لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے آپ یقین نہیں کرو گے پانچ میٹ نہیں گدرہ دو چار تس بڑھار لوگ گیا ادھر سے موٹی موٹی لانچ دیکھ تقریب نہیں یہ چاچا لوگ ہمرا یہ مزار بنا دے گا ہم نے اپنے علماء کی بارگاہ میں رجوع کیا ہم نے کہا کوئی راستہ ہے بچنے کا آپ پتاؤ آپ تو ماہر منتق ہو آپ ماہر فل سپا ہو تو ہمارے علماء نے مسکرہ کے کہا کہ جو جائیں گے جنت میں اے ہم نہیں سکتا ہم 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 اے حاجی رئی صاحب چلدی آجاؤ بڑا نوٹ لانا سبان اللہ پورے غازی آباد میں کیا موڈی نوٹ نہیں ہی تو دو ہجار چہودہ سے پہلے والا نوٹ ہے دو ہجار چہودہ والا کھا کر دیا آپ لوگ اتکو ہم جانے میں نہیں 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 بول دو مسکرہ آکے چھو 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 آبے غازی بات کہ چھو 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 میں سمجھا کہ 5 پر 0 جانتے ہو بڑی بات یہ ہے اس نوجوان نے یہ اسٹائل بھی موڈی جیسا ہی سکھا ہے درہا بول دو مسکرا کے بول دو سبحانہ میں نے آپ کو کیوں مسکرایا کیونکہ دنیا مسلمان کو رولانے کی کوشش کرتی ہے لیکن خدا کی قسم ہم جلسے میں بتا دینا چاہتے ہیں دنیا والو تم رولانے کی کتنی بھی کوشش کرو لیکن مسلمان ہے جو رات کے پچھلے پہل میں بھی مصطفیٰ کی محبت میں مسکراتا ہوا نظر آئے گا بھاجی صاحب جلسہ کامیاب اگلے سال بلاؤ گے کی نہیں بلاؤ گے حضرت کہہ حاضی جیل ڈمبے گفلت میں ہے کیا گفلت گفلت نہیں ہے گفلت نہیں ہے محبت ہے درہا بول دو مسکرا کے سبحانہ دیکھو ہماری علماء دیکھو کس طرح مسکرا آرہے ہیں ماشاءالشاہ یہ لوگ پتا نہیں کہاں پریشان ہیں لوگ لوگ کہاں آئے دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ رب عمدہ مسکرا کے بلدہ سبحان اللہ سکریف ختم ارے یا تو کیا ہم کے پریقاڈر ہیں کہ لگا دیا بج رہا ہے مجھے کل کہیں اور بھی بولنا ہے ابھی کل مجھے جانپور جانا ہے میرے بھائی لیکن سنو دو بات اور بتا کے دو بات دو بات ہمارے علماء اگر اجازت دے تو بتاؤں اجازت بھائی اجازت ہے سبحان اللہ ہمارے ہندو بھائی در آپ بھی سن لیجی آپ بھی سن لیجی آپ بھی گدلت ہو جائی آپ بھی مسکرا دیجی آج کا مول بھی ہے پجامہ ہی تنا ہونچا خورتہ ہی تنا لمبا اور توپیہ ہی سے لگاتا ہے ہو ہو جی سے لگتا ہے کہ تکیہ کا کھون ہے اور جانتے کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ اے گازیاباد کے مسلمانوں کیا ہوا تو کہتا سنو سنو اورے مصطفیٰ کی شان یہ نہیں ہے وہ نہیں ایسا نہیں تم کیوں مصطفیٰ کے چکر میں پڑھو اپنی بات بتاتا ہے لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو ہندو بھائیوں کے ایک دھرم کی کتاب ہے جس کا نام رامو چریتر مانس ہے رامو چریتر مانس جس کے لکھنے والے رائٹر مصنف کا نام گو سوامی تلسیداد جی ہے تلسیداد جی شریعو کے تک پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کسی نے پوچھا ہے تلسیداد جی یہ بتاؤ تم نے محمد عربی کو پڑھا ہے تم نے محمد الرسول اللہ کو پڑھا ہے انہوں نے کہا ہاں ہاں میں نے پڑھا ہے انہوں نے کہا تو بتاؤ مسلمانوں کا رسول کیسا ہے مسلمانوں کا نبی کیسا ہے مسلمانوں کا درم گرو کیسا ہے خدا کی قسم آپ جو پنگ پی ہمرا مجھلے ترمانس کی پڑھیں گے مجھوں میڑے پورا پنگ ڈال ناروں سے بھوٹ جائے گا کیونکہ بات میری نہیں زبان پندیت کی ہے لیکن اس کی زبان پر بھی ازمتوں کا چرچہ میرے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے دیکھو میرا مصطفیٰ کیسا ہے میرے نبی کی میراج کیسے جب پوچھا جاتا ہے گو سوامی تلسیداز کہتے ہیں یہاں نپچپات کچھوڑا کہو وید پران سنونت باق سوات لی کرم دو انگلا مہا کوک نرچشت پند تب سے مان ہو جنچ وکاری تلکو ونچ بھائیو ابی تاری تابتنا کے سنے میرے مہاں کیا کہتے ہیں مہارا جی تابتنا کے سنے درمہ دید کویا بینہ محمد پاری آیا آئے 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 تب تک سنے درمہ دید رکویا راپورا مجمع جور سے بولو دینا محمد آئا کل کبا وارے کوئی ہندو بھائی ملے تو ان سے پیار سے کہنا سن در موک قبل موسکایو اور نام محمد جگ جگ جائے کیا کہتے ہیں تلسیدہ جی کہتے ہیں وہ آنے والا جو دیالو جو تمہارا نبی ہے نا سن در موک قبل موسکایو تمہارے نبی کا چہرہ اتنا لا جواب اتنا خوبصورت تمہارے نبی کا چہرہ چودہوی کا چاند دیکھ لیتا ہے وہ بھی شرما جاتا ہے سوائے اللہ فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پسینے کی خوشبو ایسی ہے ہائے 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 پسینے کی خوشبو ایسی ہے جس کو میرے عالی حضرت نے کہا میرے مصطفیٰ کے پسینے پسینے کا چند کترہ اگر دولہن کے لباس پہ مس کر دیا جائے دولہن نہیں اس سے پیدا ہونے والی ساتھ نسلیں بھی خوشببار ہو جاتی ہے اس لیے غازی آباد کے مسلمانوں سننی جیانو آج جس میں میراج النبی کانفرنس ہے یہ میسج یہ پیغام لے کر جاؤ اپنے بچوں کو قرآن پر ہو اپنے بچوں کو مدرسے میں دے جاؤ اپنے بچے کو عالم حافظ بناو اپنے بچے کو میٹرک انٹر بی اے ایم اے بی ٹیک ایم ٹیک آئی سی ایس آئی پی ایس بڑی سفری ٹیگری دلاؤ کیونکہ جب علم اور ایڈوکیشن ہمارے تمہارے برمیار ہوگا یقیناً دنیا میں ہم کامیاب ہوں گے آج کے جلسے کا پیغام یہ ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دنوبے سلام کرو مصطفیٰ سے سچی محبت کرو اور جو نبی سے محبت کرتے ہیں ان سچی علماء سے قریب ہوگا ان سے فیار کرو ان کی عزت کرو ان کا احترام کرو ان کی خدمتیں کرو ان سے محبت کرو خدا کی قسم اگر تم نے علماء اہل سنت سے سچا پیار کیا یہاں بھی کامیاب رہو گے مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے میری یہی دعا ہے اللہ تعالی حاجی رئیس صاحب کے اس جلسے کو قبول فرمالے آج کی جستار بندی کو قبول فرمالے اس حضیم الشان کانفرنس کو کامیاب کردے سنیت پر استقامت سے قائم رہو یہی ہمارا پیغام ہے زندگی نے پھر کبھی ساتھ دیا ابھی میں نے کچھ نہیں سنایا ہے بہت باتیں سناوں گا اش اش کر جاؤ گے پورا مجمع یہاں سے وہاں پر رسول سے کلمہ بہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ علیہ وسلم